جس کیلئے انہوں بڑا سفر کرتے ہیں میں پڑھا جب حدیث کی جاؤں میں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بہت حدیث کے راوین تو انہیں پتا چلا کہ مصر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک حدیث نبی علیہ السلام سے خود سنی ہے سن لی انہوں نے جابر نے مگر انہیں یہ شوق میں اس کے موں سے سنوں گا جو یہ کہے کہ میرے کہاں سن رہے تھے اللہ کے پیغمبر بھول رہے تھے دریکٹ جا کر ان سے بات کروں سواری خریدی مدینہ سے مصر کا صفر کیا صرف ایک حضیث سننے کے لیے وہاں گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا دربان آیا اس سے کہا کہ جا کر کہ عبداللہ سے جابرہ دروازے پر انہوں نے اندر سے پوچھا کہ کون سا جابر ہے انہوں نے کہا جابر ہے عبداللہ اب وہ جانتے ہیں دوڑے آیا گھرے لگ گیا یہ بھی چنتے روئے انہوں نے کہا میں نے صرف یہ کیا کہ ایک حضیث کے ساتھ ہی بدلہ لینے کی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پہ تم نے سنی ہے میں تیرے موں سے سننے کے لیے آیا انہوں نے کہا آئے ہیں بیٹھیں تشریف رکھیں انہوں نے کہی پھر آؤں گا تشریف بھی رکھوں گا کھانے بھی کھاؤں گا اب میرا جو سفر ہے انہوں نے اس میں اور کوئی نیجر شامل نہ ہو جائے صرف حضیث سننے کے لیے آیا مجھے کھڑے کھڑے ہی سناو انہوں نے پھر فرمایا کہ میں نے حضیث سنی ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب جنت کی طرف چلیں گے دوزخی دوزخ کی طرف چلیں گے تو پھر اللہ تعالی روک لے گا کہ میں آجل ہوں میں کسی شخص کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا اگر اس کے ذمہ کسی کا کوئی حق باقی ہے بیسے کہ اس نے پہاڑوں جیسی نماز میں پڑییاں روزے رکھیں اگر کسی کا کچھ دینا ہے نا میں انصاف کر کے جنت میں داخل کروں گا اور اگر نیکیاں نہیں اس کی ملیں گی پہلے نیکیاں دراؤں گا اس وقت دولت پیسے تو ہے نہیں پڑھ لے اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسرا جنہ داوے دار اس کے گناہ اس پر لا دوں گا یہ بودھ کر جنت میں دائے گا اور جو دوزخی ہیں ان کے ساتھ بھی میں انصاف کروں گا اگر کسی جنتی نے ان کا کچھ دینا آنا تو وہ بھی دلواؤں گا یہ حضیث پاک سن کر حضرت جابرواب سے لوٹے ایک روایت کی خاطر اتنا لمبا سفر کیا اسی لیے یہ امانت ہم تک پہنچ گی حفاظ کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی باتیں لوگوں نے یاد رکھیں